آج گردن اس کی امدہ بوجھ دے گا ٹونی کی ٹونی کی گردن آج ختم کر دے گا اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ گر آپ میری پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو آپ سسکرائے ضرور کی یہاں پہ ہم گھاس لگا رہے ہیں دوسری رات ہے میں ٹونی کو یہاں پہ جب براد کو بند کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سامنے دروازہ ہے یہ میں بند کر دیتا ہوں یہاں سے کس کہیں بھی بہر میں جانے کا اس کو راستہ بھی نہیں ملتا ہے دیکھیں بلکل بند ہے چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں اس سے یہ نہیں گزر سکتا لیکن پھر یہ بہر میں آجاتا ہے ابھی میں نے گھور کیا ہے یہ جو سراخ ہے نا یہ دیکھیں یہ سامنے والے جو دو سراخ ہیں یہ اور یہ یہاں سے ٹانگیں اٹھا کے یہاں پہ رکھتا ہے پھر اوپر لٹک کے بہر میں چلا جاتا ہے یہ ادھر آ جاتا ہے ہمارے روم پہ پتہ نہیں ادھر سے یہ کیسے دیکھ لیا ہے سراخ کو یہ اس کا گھر بنا ہوا ہے یہاں پہ دودھ رکھا ہوا ہے اس کا دیکھیں اس نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے اور گھر میں بیٹھنا چھوڑ دیا یہاں بیچاری مرگی انڈے دیتی تھی وہ مرگی اس کے دار سے یہاں اس نے انڈے دینا چھوڑ دیا اور اس نے یہاں پہ رہنا چھوڑ دیا ابھی کیا کریں گے اس کا یہ جو ہم گھاس لگا رہے ہیں اس کا بیچ ڈال رہے ہیں اگر مرگی کو ہم کھلا رکھیں گے تو یہ بیچ پورا کھا جائے گے اس وجہ سے مرگی کو مجبورا ہمیں اس کے گھر میں باندھی کرنا ہوگا تقریباً پانچ سے چھ دن کے لیے یہ کھانا ہے مرگی کا یہ چل کے اس کو اس کے گھر میں ڈالتے ہیں بہر نہیں نکالنا آج مرگیاں کافی بیچینی سے انتظار کریں کہ دروازہ کھولیں تو ہم بہر جائیں نہیں آج بہر نہیں جانا مرگیوں آج سے تم لوگ کو پانچ سے چھ دن انداری رہنا ہے اسے گھر میں تم کو کھانا یہاں پہ ملے گا ان کو کھانا جو ہم ڈالیں گے وہ ایک سائیڈ میں ڈالیں گے وہ آخر میں اگر یہاں پہ ڈالیں گے تو یہاں ہمارے آنے جانے کا راستہ ہے ہم کبھی چھوٹے بچوں کو بھی کھانا دیتے ہیں کھانا یہاں پہ ڈال دی ہے ابھی پانی بھی پیتی رہیں گے اور کھانا بھی سامنے رکھا ہوئے کھاتے رہیں گے یہ دیکھیں ہمارے چھوٹے بچے بچے اور مرگی کے بچے جو ہیں بے چین ہو رہے ہیں کھانے کے لیے ابھی ان کو تو میں گرم پانی کر کے رکھتا ہوں نا پانی گرم کر کے ان کو کھانا دیتے ہیں یہاں پہ مرگی کے بچوں کے لیے کھانا یہ رکھ دیتے ہیں اندر میں آجاؤ مرگی آجاؤ کھاؤ ابھی برطاک کے بچے اس میں کھائیں گے شاوک سے وہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو پانی ہے اس میں ہم دودھ میکس کر کے اپنے ٹونی کو پلیں گے آہ ٹونی آہ آہ لے ٹونی پی اپنے پورے پرندوں کو اور اپنے چھوٹے ٹونی کو میں نے کھانا ڈال دیا ہے ابھی جو اور باقی کام بچے ہوئے ہیں وہ چل کے کرتے ہیں یہ یہاں پہ میں آیا ہوں دیکھیں یہ سوہاجنا جو ہے نا بے لکل پکا ہوا ہے بے لکل سوہاجنا پکا ہوا ہے اس کو توڑ لیتے ہیں پھر اس کا ہم سالن بنائیں گے پاکستان میں بہت بنایا ہے اس کا سالن بہت لگایا ہوا تھا وہاں پہ یہ درخت یہ سوہاجنا بولتے ہیں اس کو اور جب زیادہ پک جاتا ہے تو اس طرح کی پھلی کر جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی پھلی ہے تھوڑا زیادہ پک چکا ہے لیکن پھر بھی اس کا سالن بن جائے گا اس کو توڑتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس طرح کیسے ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں یہ الگ الگ لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں جناب اتنا میں نے اٹھا لیا ہے یہ ایک سالن کا تو ہو جائے گا کیونکہ اس میں گوشت ڈالنا پڑتا ہے بڑا گوشت تو چھوٹا ہو یا مرگی کا گوشت تو گوشت ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ہماری بھیڑیں جو یہ کھانا کھا کے سکون سے بیٹھی ہوں یہ پانی بھی ان کو دے دیا ہے ڈرم میں اور بکریاں بھی سکون کر رہی ہیں وہ بھی سو رہی ہیں بکریاں ہوا چل رہی ہیں اس نے باندر بنا کے رکھ دیا ہے سبح سے اتنا مٹی مارتی ہے موں کے اوپر سر کے اوپر پورا ہولیا خراب کر کے رکھا ہوا ہے اس نے تقریباً صبح صبح کی چل رہی ہے چھے بجے کی چل رہی ہے ابھی تک دن کے بارہ ہو رہے ہیں ابھی تک اس کی رفتار تھوڑی تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے کم نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جیس ویلوک یہیں پہ ختم کرتے ہیں کال نائے ویلوک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا یار یہ جو ہوا ہے آج اس نے تنگ کیا ہوا ہے کافی سارا آنکھیں میرے ابھی آدھا دیکھ رہی ہیں اتنا پوری مٹی جا چکی ہے آنکھوں میں اور سر میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کیجئے گا